اور مرزا بابو حسن کی طرف سے علم کا حدیعہ پیش کیا جائے گا جو بزری قرآن دازی دو نام نکالے گئے ہیں انجمن معصومیہ سپا مقامی انجمن ہے اور انجمن شبیدیہ سلطانپور کو علم کا حدیعہ دیا جائے گا میں تمام نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسی اضافانے میں اگر کوئی انتشار پیدا ہوا ہے تو یہیں پہ ختم بھی کر دیں کیونکہ یہ در جو ہے اتحاد کا مرکز ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہیں پہ بات کو ختم کر دیں حضرات جناب اخلاق صاحب جان پوری جنہوں نے بڑے عظم و حوصلے کے ساتھ اپنی انجمن کی اس ذمہ داری کو پورا کیا نہ وہ صاحب بیاز ہیں نہ کوئی تیاری کے ساتھ یہاں پر آئے تھے لیکن انہوں نے جو چیز دکھائی وہ تھی صرف اور صرف خلو سے نیت اور یقینا ہماری بی بی جناب فاطمہ زہرہ کسی کے لہن کو نہیں سنیں گی کسی کے طرز کو نہیں اہمیت دیں گی بلکہ اس کے اس خلو سے نیت کو اہمیت دیں گی اور اسی کا نمونہ پیش کر رہے تھے جناب اخلاق جان پوری انجمن سجادیا مفتی محلہ کے حوالے سے بہترین نوحہ پیش کیا انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دیا کہ میری طرز ٹھیک ہے کی نہیں ہے لیکن ایک پیغام جو ان کے دل کی آواز تھی جو عطا اے مولا تھی وہ انہوں نے ہم لوگوں تک پہنچانے کی زہمت کیا میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی زہمتوں کے بعد بھی یہاں پر اپنی شمولیت کا احساس دلایا حضرات آپ تمامی لوگوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ادھر اسٹیج کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں کوئی سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا یہاں پر کیونکہ میں بھی ایک میمان ہوں اور مجھے یہ بات بہت ناگزیدہ لگ رہی ہے کہ یہاں پر جناب فاطمہ زہرہ میں امان ہے امام حسین میں امان ہے اور اس کے بعد ہماری توجہات کسی دوسرے مسئلے کی طرف ہو تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یا تو آپ ازہ خانے سے باہر چلے جائیں اور نہیں تو اگر یہاں پر موجود ہیں تو جو لوگ بھی اپنے گلے شکوے باہر جا کے دور کر لیں یہاں سے فاصلہ بنا لیں اور میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کے ہندے تشریف لیں آئیں میں اس بات کو نہ بتانے میں کوئی خوشی محسوس کر رہا ہوں نہ افسوس محسوس کر رہا ہوں آپ حضرات جناب ننے خان صاحب سے واقف ہیں اور میں نے جب سے خوش سمالہ آیا میں نے اس انجمن کو ہر جنگہ ہر بڑی شبہ داری میں اپنی میراج اور کمال پر دیکھا ہے اس لیے آپ ان سے تعرف رکھتے ہیں تعرف نہیں کرانا ہے بس آپ حضرات کو تھوڑا سا آگے بولانا ہے آپ حضرات آگے تشریف لیں آئیں انجمن کے قریب رہیں گے ان کو نزدیک سے سنیں گے داد و تحسین سے نوازیں گے تو انجمن کو حوصلہ ملتا ہے اور دستے کو حوجزبہ ملتا ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لیں آئیں اگر میری بات ایک نحیف سی آواز ہے اگر میری کچھ بھی اہمیت ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی نگاہ میں تو اندر تشریف لیں آئیں میں گزارش کر رہا ہوں تمام مومنین اکرام سے کے اندر تشریف لیں آئیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد صبح و نمودار ہو چکی ہے بہت سے سامعین آ جائیں گے اس وقت شاید آپ لوگوں کی وہ اہمیت نہ ہو لیکن اس وقت آپ کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ اس وقت کم لوگ ہیں اور آپ کی توجہات اگر صاحب بیاس کی طرف ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے حضرات انجمن حسینیہ آپ حضرات کے روبرو ہے پیغام دینے آئی ہے امام حسین کے حوالے سے اور میں ان کا استقبال کر رہا ہوں انہی کے سرزمین کے ایک شاعر سے کے کلام سے کہ دربار میں یزید کے حیجان ہو گیا خطبہ پڑھا تو کفر پریشان ہو گیا خطبہ پڑھا تو کفر پریشان ہو گیا سنکر رضان سید سجاد نے کہا دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا جعفر جلال پوری کے ان مصروں کے حوالے سے میں جہاں تک آواز جا رہی ہے میں تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں آپ کی مہمان انجمن ہر دل عزیز انجمن انجمن حسینیہ جلال پور آپ حضرات کے روبرو ہے حضرات شاعر آواز دیتا ہے پھر جلال پور کی سرزمین سے کہ گلے حیات کو گر تازگی ضروری ہے تو بووے الفتِ آن کے نبی ضروری ہے نشانِ ماتمِ سرور کفن میں خاکِ شفا لہد کے واسطے یہ روشنی ضروری ہے آئیے حضرات میں پھر اس آخر شیر کے ساتھ انجمن حسینیہ جلال پور کا استقبال کرتا ہوں اور یہی ہمارا پیغام ہے یہی ہماری کوشش ہے اور چودہ سو سال سے ہم اسی کوشش کو کشا کشا دیار بہ دیار پھیلا رہے ہیں کہ عمل کی شمہ جلاؤ اگر حسینی ہو عمل کی شمہ جلاؤ اگر حسینی ہو فروے دین بچاؤ اگر حسینی ہو جہانِ زلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو اور پڑے نہ کہنا شہِ مشرقین والے ہیں زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں زمانہ خود ہی کہے جولے زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں ہمارا چلن ہمارا انداز ہمارا طرز عمل ہمارا بات اس بات کی نمائندگی کرتی ہے کہ ہم صبر کے حامی ہیں ہم ظلم کے حامی نہیں ہیں اور اس شیر سے کیونکہ میں کہتا ہوں نا کہ جب تک شاید یا صاحبِ بیاس کو پورا مجمع اور اس کا پورا کنسنٹریشن نہیں ملتا وہ اپنی پوری نوکری بارگاہ امام حسین میں نہیں کر پاتا آئیے اس آخری شیر کے ساتھ اسی حوصلے کے ساتھ استقبال کریے کہ آباد مکانوں میں آباد مکانوں میں عزا خانے بہت ہیں سننے کے لیے بیاس کے افثانے بہت ہیں سننے کے لیے بیاس کے افثانے بہت ہیں اس شہر میں جل سکتی نہیں شم میں یزیدی اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں استقبال کریے آپ کی بیرونی انجمن انجمن حسینیہ صاحبِ بیاض ننے قانس سلامت فرمایا جاؤ سہاں جو ہیں وہ آپ سے سامنے ہیں کلام ہم امرین کرام صبح ہو چکے مجھ میرا خیال ہے کہ سب بیدار ہو چکے ہیں اگر میرے قریب آجا ہے تو مجھے پڑھنے میں طور پر قوت ملے گی دور سے آپ تماشاں دیکھ رہے ہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے قریب آجا تو اچھا ہے گھر میں اچھا ہے موسیقی جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں تو ایسا لگ تاہ جیسے رسول چلتے ہیں موسیقی خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں کرو یہ سوچ کے حملے حسین والوں پر 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 یہ ماں کی گود نہیں مقد کلوں میں پلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جزا میں گونج رہی ہے صداِ حزب اللہ جو اچھے جانا رہے ہیں جاہے جانا جزا میں گونج رہی ہے صداِ حزب اللہ جزا میں گونج رہی ہے صداِ حزب اللہ حسین والے بھلا کا گو حدف سے تلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں صداف س SSD جہاں آیا جاں آیا سفر سروں کا جو نائزوں پہ ہے تو حیرت کیا کہ آسمان بھلا کب زمین پہ چلیا ہے کبھی نکلتے ہیں جو اپنے قیمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں سفر سروں کا جو نائزوں پہ ہے تو حیرت کیا سفر سروں کا جو نائزوں پہ ہے تو حیرت کیا کہ آسمان بھلا کب زمین پہ چلتے ہیں جو اپنے قیمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے قیمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں علی کے گھر میں تو چھوٹے بڑے سبھی ہے علی علی کے گھر میں تو چھوٹے بڑے سبھی ہے علی علی کے گھر میں تو چھوٹے بڑے سبھی ہے علی حسی حسی میں یہ باطل کا سر کو چڑتے ہیں اپنے قیمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے قیمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں انہی نے ہمیں باسم اکبر کبھی تک جو آپ نے بتاؤ اگر ہم پڑے تو بیدعت ہے انہی نے بتاؤ اگر ہم پڑے تو بیدعت ہے انہی نے بتاؤ اگر ہم پڑے تو بیدعت ہے رسول ناد علی پڑھ کے خود سبھتے ہیں کبھی بھی کلتے ہیں سبھنے قائمے سے اکبر کبھی بھی کلتے ہیں تمی بتاؤ اگر ہم پڑھے تو بدعت ہے تمی بتاؤ اگر ہم پڑھے تو بدعت ہے رسول ناد علی پڑھ کے خود سبھلتے ہیں جو اپنے بھائی میں سے اکبر کسی کی آج دلاتی ایک لکی رہنے کسی کی آج دلاتی کسی کی آج دلاتی ایک لکی رہنے کسی کی آج دلاتی ایک لکی رہنے وہ جب غلاف جدار حرم بدلاتے ہیں کسی کی آج دلاتی ایک لکی رہنے کسی کی آج دلاتی ایک لکی رہنے کسی کی آج دلاتی وہ جب غلاف جدار حرم بدلتے ہیں تو اپنے بھائی میں سے اکبر کبھی نہیں کرتے ہیں تو اپنے بھائی میں سے اکبر کبھی نہیں کرتے ہیں مرد کو پر ایک لکی رہنے کبھی نہیں کرتے ہیں ایک لکی رہنے مرد کو پر ایک لکی رہنے ایک لکی رہنے جب غلاف جدار حرم یہ ایسے سجدے ہیں جو خود خودہ کو کھلتے ہیں جو آپ نے خائمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں وہ سب کے سب ہے امیعہ کے ذر خرید غلا وہ سب کے سب ہے امیعہ کے ذر خرید غلا وہ سب کے سب ہے امیعہ کے ذر خرید غلا وہ حکومت کے وزیفوں پہ جو بھی سلتے ہیں جو آپ نے خائمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں دو شیئر مولنا مرادہ فرمان ہے سب کے سب سے اکبر کبھی نکلتے ہیں وہاں پہ دیتی ہے تینڈر ہمیں علام کی ہوا وہاں پہ دیتی ہے تینڈر ہمیں علام کی ہوا وہاں پہ دیتی ہے تینڈر کمیں علام کی ہوا وہاں پہ دیتی ہے تینڈر کمیں علام کی ہوا کی سورجوں کے بدن بھی یہاں پہ گھلتے ہیں جو آپ نے خائمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خائمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں سلام کرنے کو آتا حیاء فتابوں نے سلام کرنے کو آتا حیاء فتابوں نے سلام کرنے کو آتا حیاء فتابوں نے جو لوگ کھا کہ شفاق نے رخ پہ ملتے ہیں جو اپنے خائمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو اپنے خائمے سے اکبر کبھی نکلتے ہیں جو سا یا دیتے ہیں اہلِ اعزا کو اے نئیر جو سا یا دیتے ہیں اہلِ اعزا کو اے نئیر جو سا یا دیتے ہیں اہلِ اعزا کو اے نئیر وہی دراک صدا پھولتے ہیں پھلتے ہیں جو اپنے خیر میں سے اکبر کبھی نکلتے ہیں فوراً بعد میں گزارش کر رہا ہوں انجمن عزاداریہ بارہ دواریہ کے ممبران سے کی وضع خانے کے اندر تشریف لے آئیں ہماری میزبان انجمن انجمن عزاداریہ بارہ دواریہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ انجمن حسینیہ کے فوراً بعد تیار رہیں اور عزاداریہ بارہ دواریہ کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن انجمن شبیریہ سلطانپور مصروف نوحہ خانی و سینہ زنی ہوگی اور اس کے بعد مقامی انجمن انجمن کوسریہ رزوی خان اور اس کے بعد ہماری مہمان انجمن انجمن یادگار حسینی سیتھل اور اس کے بعد ہماری پھر ایک مہزمان انجمن انجمن ازغلیہ پرانی وزار اور اس کے بعد ہماری مہمان انجمن انجمن مہین العزا بھادی مصروف نحوہ خانی حسینہ زنی ہوگی اور اس کے بعد الودائی مجلس ہوگی اور آپ حضرات کیونکہ موسیقی تذکرہ شبیر کربلا کا تذکرہ شبیر کی باتیں کرو دیکھیں ڈاکٹر حلی جناب نے یہ رضا کا کلام پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمیں گے رات بار آپ کلام سنتے رہے ہیں میں دیکھیں شاید کوئی نہیں بات ہو توجہ کے تعلق ہوں تم ہو زہر راہ کی دعا تاثیر کی باتیں کرو تم ہو زہر راہ کی دعا تاثیر کی باتیں کرو 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 راہ کی دعا تاثیر کی باتیں کرو تاثیر کی باتیں کرو تاثیر کی باتیں کرو تاثیر کی باتیں کرو ہم علی والوں کو طوفان میں اجل کا ڈر نہیں ہماری والوں کو طوفا میں اجل کا ڈر نہیں ہماری والوں کو طوفا نیا جل کا ڈر نہیں ہمالے والوں کو توفہ نیا جل کا ڈر نہیں ہمالے والوں کو توفہ نیا جل کا ڈر نہیں چاہے جتنے نیزوں شمشیر کی باتیں کرو سیر کی دعا کاسیر کی باتیں کرو اے فرشتوں آ چکے ہیں میری طربت میں علیہ اے فرشتوں آ چکے ہیں میری طربت میں علیہ اے فرشتوں آ چکے ہیں میری طربت میں علیہ اب اندھیروں کی نہیں تنویر کی باتیں کرو سیر کی باتیں کرو سیر کی باتیں کرو اے فرشتوں آ چکے ہیں میری طربت میں علیہ اے فرشتوں آ چکے ہیں میری طربت میں علیہ اب اندھیروں کی نہیں تنویر کی باتیں کرو سیر کی باتیں کرو اے فرشتوں آ چکے ہیں میری طربت میں علیہ باتیں کرو اے مسلمانو تم اب تک ریب تاری چھوڑ دو سالی وزراء خاص دور دور تھا مجلسوں میں آؤ تابیری کی باد کرو مال اللہ بھائی 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 بھی باد کرو فرش غم بچھرانے پر دیکھیں گے موید فرش غم بچھرانے سے پہلے آ چکی ہے سیدہ آ چکی ہے سیدہ ہائے آزادارو نابو تاخیر کی بات کرو اور اچھا پیغام ہے بھائی 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 اور یہ سیدہ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں محمدی جہاں جہاں رہا توجہ کے تعلیم خاص طور سے پیش کرو پنجتن کے ساتھ آجاں وہ کے سامے جب رہے آجتن کے ساتھ آجاں وہ کے سامے جب رہے پنجتن کے ساتھ آجاں وہ کے سامے جب رہے آجتوں میں بیٹھ کر تفسیر کی بات کرو تم وہ زیرا کی دعا تفسیر کی بات کرو تم وہ زیرا کی دعا تفسیر کی بات کرو اے مسلمانوں کرو لے لا کے اکبر کو سلام اے مسلمانوں کرو لے لا کے اکبر کو سلام اے مسلمانوں کرو لے لا کے اکبر کو سلام تفسیر کی بات کرو تفسیر کی بات کرو تفسیر کی بات کرو دل کے سچے ہو تو ہوتھو پر سجالو یا حسیند arriba پر سجالو یا حسیند دل کے سچے ہو تو ہوتھو پبر سجالو یا حسیند شوق سے پھر نارے تقبیل کی بات کرو تم ہو زیرا کی دعا تاثیر کی بات کرو جس نے رنگ میں سنگزادوں کی کمانیں توڑ دیں جس نے رنگ میں سنگزادوں کی کمانیں توڑ دیں اس طباسم کے انوکے تیر کی بات کرو تم ہو زیرا کی دعا تاثیر کی بات کرو تم ہو زیرا کی دعا تاثیر کی بات کرو شامیو ٹھے رو ابھی تو ابتدائے جنگ ہے شامیو ٹھے رو ابھی تو ابتدائے جنگ ہے ہم جو ٹھے رو ابھی تو ابتدائے جنگ ہے آؤ غازی کے خطے شمشیر کی بات کرو زیرا کی دعا تاثیر کی بات کرو خود پا خد کاموش ہو جاؤ اے قتوفہ نے سیتا میں chaseہ خود با خود خاموش ہو جا اے گا طوفا نہیں ستا گربلا کا تذکرہ شبیقی باتیں کرو زیرا کی دعا تاثیر کی باتیں کرو مطلے کر وہ پلاہر زیمنا کی جان ہے مطلے کر وہ پلاہر زیمنا کی جان ہے مقت لے کر بوبلا ارض زیمنا کی جن ہے مقت لے کر بوبلا ارض زیمنا کی جن ہے خواب کے میدان میں تابیر کی باتیں کرو تم ہو زیرہ کی دعا تاثیر کی باتیں کرو تم ہو زیرہ کی دعا تاثیر کی باتیں کرو کربلا کے استیارے ہوں صدا پہ شینگاہ 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 جب بھی نئیر پول یادے میر کی باتیں کرو را کی دعا انجمن ازاداریہ باردوریہ کے ممبران و دستے تک اگر میری آواز جا رہی ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ازا خانے کے اندر تشریف لے آئیں انجمن حسینیہ جلال پور کے فوراں بعد ہماری مقامی انجمن 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 ازاداریہ باردوریہ باردوریہ انجمن ازاداریہ باردوریہ کے فوراں بعد انجمن شبیر یا سلطانپور کے ممبران اور صاحب بیاس سے گزارش ہے کہ ازا خانے کے اندر تشریف لے آئیں حضرات ایک اعلان سماعت فرمالیں اکیس جنوری سولہ سفر کو ایک مجلس ازا منعقد کی گئی ہے بعد نماز مغربین مرہوم سیس شمشیر حسین کے سال سواب کے لیے امام بارہ چوک بازار بھوا جانپور میں جس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا محمد اسکری خان صاحب بامبے اور انجمن مظلومیہ پوستی خانہ نحوہ خانی اسی نظر نہیں کرے گی آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے سولہ سفر اکیس جنوری بعد نماز مغربین امام بارہ چوک بازار بھوا آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے اس شبیداری کی سیڈی باہر مل رہی ہے جن حضرات کو چاہیے وہ جا کے حاصل کر لیں اور آمیر اور کاشف صاحب کی دونوں کیسٹ صرف پندرہ روپے میں مل رہی ہے آمن ایجنسی پر صرف آج کے دن تک آپ حضرات سے گزارش سے کہ جا کے اس کو خرید لیں جلوس ہے ہماری علم و تابوت اچھا پڑھیں حضرات آپ کے سامنے نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں جنب سیدھے سجاد کے حوالے سے جب کربلا سے عابد بیمار چلے ہیں تو گلے میں توق ہاتھوں میں ہتکڑی پاؤں میں بیڑی بتانا صرف یہ ہے کہ لنگر کیا ہے کمر سے ایک زنجیر بھدھی ہوئی ہے اس زنجیر میں ایک بڑا سا لوہے کا وزن ہے جسے میرے امام کھینچتے ہیں جتنا کھینچتے ہیں اتنا ہی چلتے ہیں اسی پس منظر میں بطور خاص نوحہ سماعت کریں گے حیدہ موسیقا موسیقا موسیقی 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 کوئی زندیر میرے دنگر کی خیشتے خیشتے زندیری کو تھک جاتا ہوں دو قدم تب بڑی مشکل سے میں چل پاتا ہوں خیشتے خیشتے زندیری کو تھک جاتا ہوں دو قدم تب بڑی مشکل سے میں چل پاتا ہوں ایک ایک دام پہ رہ رہ کے میں غشت کھاتا ہوں توقع وزن بھی اتنا ہے کہ گر جاتا ہوں ایک ایک دام پہ رہ رہ کے میں غشت کھاتا ہوں توقع وزن بھی اتنا ہے کہ گر جاتا ہوں میری حالت پہ کوئی بھی تو ترس کھا جاتا میری حالت پہ کوئی بھی تو ترس کھا جاتا کام لیتا کوئی زنجیر میرے لنگر کی گربلا سے یہی کہتا ہوا بھی نہ چلا کام لیتا کوئی زنجیر میرے لنگر کی کون کے عاش اب آنکھیں میری برسانے لگیں کلب مجھ روح کو مجبوریاں تڑ پانے لگیں کون کے عاش اب آنکھیں میری برسانے لگیں کلب مجھ روح کو مجبوریاں تڑ پانے لگیں بیریان بھی میری اب مجھ پہ ستم ڈھانے لگیں کھڑیاں تک میرے پہروں کی نظر آنے لگیں بیریان بھی میری اب مجھ پہ ستم ڈھانے لگیں کھڑیاں تک میرے پہروں کی نظر آنے لگیں باہ میں بے کا صلاح چار کروں بھی تو کیا باہ میں بے کا صلاح چار کروں بھی تو کیا تک میرے لنگر کی کربلا سے یہی کہتا ہوا بھی مار چلا تک میرے لنگر کی کربلا سے یہی کہتا ہوا بھی مار چلا کاملے تھا کوئی زندیر میرے لنگر کی ظلم اتنے ہے کی اب ہے میرا جینہ مشکل وہ نقاحت ہے کی دو گام ہے چلنا مشکل ظلم اتنے ہے کی اب ہے میرا جینہ مشکل وہ نقاحت ہے کی دو گام ہے چلنا مشکل ایک لمحے کے لیے ہے کھڑ رہنا مشکل بیٹھ جاتا ہوں تو ہو جاتا ہے اٹھنا مشکل ایک لمحے کے لیے ہے کھڑ رہنا مشکل بیٹھ جاتا ہوں تو ہو جاتا ہے اٹھنا مشکل بے سہارا ہوں کوئی آنکھ سہارا دیتا بے سہارا ہوں کوئی آنکھ سہارا دیتا دھام لیتا کوئی زندیر میرے لنگر کی کربلا سے یہی کہتا ہوا بھی ماں چلا دھام لیتا کوئی زندیر میرے لنگر کی کربلا سے یہی کہتا ہوا بھی ماں چلا دھام لیتا کوئی زندیر میرے لنگر کی کس طرح سے دل مجھ تر کو بھلا چین ملے ایک رسی میں گرفتار ہے جو بھار اگلے کس طرح سے دل مجھ تر کو بھلا چین ملے ایک رسی میں گرفتار ہے جو بھار اگلے آئے کہ ایسے دل مجھ روح پہ خانچر نہ چلے من دیکھے نہ تے پوپیوں کے کبھی بار کھلے کیسے دل مجھ روح پہ خانچر نہ چلے من دیکھے نہ تے پوپیوں کے کبھی بار کھلے کیسے ماں کرم کروں ان کے سروں پر سایا اگر میں کروں ان کے سروں پر سایا کیسے مجھے میں کروں ان کے سروں پر سایا تھام لیتا کوئی زندیر میرے لہنگر کی حرمالہ سے یہی کہتا ہوں ابھی ماشاءاللہ تھام لیتا کوئی زندیر میرے لہنگر کی کتنے اس دل پہ اٹھاؤں میں بھلا رہاں جو ملا کوئی پانی کا کوئی کرتا ہے چادر کا سوا کتنے اس دل پہ اٹھاؤں میں بھلا رہاں جو ملا کوئی پانی کا کوئی کرتا ہے چادر کا سوا دیکھ کر روتی ہے میری پھوپ زینب میرا فکر با کر کی کروں یا کی سکینہ کا خیال دیکھ کر روتی ہے میری پھوپ زینب میرا فکر با کر کی کروں یا کی سکینہ کا خیال میرا معبود سبب کوئی تو کرتے پیدا میرا معبود سبب کوئی تو کرتے پیدا کام لیتا کوئی زینب میرے لہنگر کی کربلا سے یہی کرتا ہوا بھی مار چلا کام لیتا کوئی زینب میرے لہنگر کی جس گری شام کے بازار میں پہنچے سجا دیر تک سر کو جھکائے ہوئے روئے سجا جس گری شام کے بازار میں پہنچے سجا دیر تک سر کو جھکائے ہوئے روئے سجا بیڑیاں پاؤں کی کس طرح سے کھولے سجا اپنا دل تھام کے ماں سو یہ بولے سجا بیڑیاں پاؤں کی کس طرح سے کھولے سجا اپنا دل تھام کے ماں سو یہ بولے سجا اتنا بے بس ہوں کی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اتنا بے بس ہوں کی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تام لیتا کوئی زینجین میرے لہنگر کی کربلا سے یہ ہی کرتا ہوا بھی مہار چلا تام لیتا کوئی زینجین میرے لہنگر کی اب تو پڑھنے لگے ہاتھوں کے بیچھا لے نوہا تام لیتا کوئی زینجین میرے لہنگر کی جای زینجین میرے لہنگر کی زینجین مطاند زینجین مطاند زینجین مطاند موسیقی